ہیلو فرینڈ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے ہماری خاص ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کوئیشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کرپیا پورا دیکھیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو نسکا پورا دیکھ سکیں اور اسے بنا کر آپ اپنے دانتوں پر اپلائی کر سکیں دوستو یہ نسکا کیول ایک ہی بار میں آپ کے دانتوں کو سفید اور سمکدار بنا دے گا تو دوستو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ چیز ہے دوستو انہوں دوستو انہوں ایک انٹاسیڈ ہے جس میں تین سکریت تتوہ ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کی جتنی بھی ڈیٹ سیلز ہوتی ہیں انہیں ریمو کر دیتا ہے اور وہاں پر ایک نئی چمک لا دیتا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے اس میں کوئی بھی ایک ٹوٹ پیش جسے آپ استعمال کرتے ہو شاہے وہ کوئی سی بھی کمپنی کا ہو آپ ایک ٹوٹ پیش لے لیں جو آپ ڈیلی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوستو جو ہمیں تیسری چیز چاہیے وہ ہے لیمن یعنی نیمبو دوستو نیمبو میں ورنجک گون ہوتا ہے جس سے ہماری توجہ گوری ہو جاتی ہے یہاں دوستو نیمبو ایک اچھا انٹی سیپٹک ہے نیمبو میں ویٹامین سی اور سیٹریز بھرا ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کے کالے پن کو ہٹا کر انہیں نکالنے میں مدد دیتا ہے دوستو نیمبو کا رس دانتوں کی ساری گندگی نکالنے میں بھی ساہتہ کرتا ہے تو چلیے دوستو اس کے بعد ہم اس نسکے کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں جو بھی ٹوٹ پیسٹ ڈیلی استعمال کرتے ہیں اسے ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے انہوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے نیمبو یعنی نیمبو کا رس اس کے پہلے اچھے سے آپ بیج نکال کر کے اور اس میں اس طرح سے نیمبو کا رس اس میں ڈالی اس میں دیکھئے اس طرح سے جھاگ اٹھتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو ایک برش کی سائتہ سے اس کو اس میں اچھے سے ملا لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس طرح سے یہ جھاگ اڑ جائیں گے اور یہ ہمارا ٹوٹ پیسٹ جو ہم دیل استعمال کرتے ہیں انہوں میں اچھے سے مل گیا ہے اب ہمیں اس کو اپنے دانتوں پر اپلائی کرنا ہے یعنی اپنے دانتوں پر اس کو ہلکے ہاتھ سے رگڑنا ہے اب اسے دوستو یہ پیسٹ بند کر تیار ہو گیا ہے تو اسے آپ کو دانتوں پر اپلائی کرنا ہے ایک بار آپ اپلائی کریں گے تو دوستو آپ کے جو بیڑی سے گھٹکے سے دانتوں پر داگ دھبے ہو جاتے ہیں ان کو یہ ہرموم کر دے گا اس کو دوستو آپ کو کیول ہفتے میں دو بار کرنا ہے اور دوسری بار میں دوستو آپ کے دانتوں کو یہ ایسے چمکا دے گا جیسے آپ کے دانتوں پر دھبے تھے ہی نہیں یعنی وہ داگ رکھیت تھے یعنی ان میں کوئی داگ نہیں تھا آپ کے دانتوں کو ایسے موتی جیسے بنا دے گا اور چمکا دے گا دوستو یدی آپ کے دانت گندے ہیں پیلے ہیں تو انہیں تو یہ کیول ایک ہی بار میں ہی موٹی جیسے چمکا دے گا لیکن یدی آپ کے دانتوں پر دبے ہیں یعنی بیڑی پینے کے دھوئے کے یا گھٹکے کے نشان ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو بار اس کو استعمال کرنا پڑے گا اور آپ اس کو تین دن میں کیول ایک بار ہی استعمال کریں دوستو اس کو جب آپ اپنے دانتوں پر اپلائی کریں گے تو اسے کیول آپ کو دو منٹ تھک ہی اپنے دانتوں پر اپلائی کرنا ہے یعنی ہلکے ہاتھ سے آپ کو رب کرنا ہے برش کی ساحطہ سے اور دو منٹ کے بعد آپ کو اپنے دانتوں کو گوش کر لینا ہے یعنی آپ کو کلہ کر لینا ہے تو دوستو ایک ہی بار میں ہی آپ کو اپنے دانتوں میں فرق دکھائی دے جائے گا بہت ہی کارگر نسکہ ہے دوستو آپ اس کو ایک بار ضرور اپنائیے اور اپنے دانتوں کو روگ مکت بنائیے یعنی انہیں داگ دھبوں سے چھٹکارہ دلا کر انہیں چمکدار بنائیے دوستو یہ نسکہ یعنی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنی فیملی اور اپنے فرنس میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس نسکے سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریمیڈی آئی ہوپ کیا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی رائے یا سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے پاس سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں تو فرنس آپ سے سپائے کو اپنائیے اور فائدہ اٹھائیے اور ہم ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد